اللہ علیکم فورتھئر سٹوڈنٹ آج ہم ایک ایسے پڑھنے جا رہے ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی ٹھیک ہے اور یہ ایسے جو ہے وہ ایمپورڈنٹ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ آج کا دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور آئی ٹی کی بدولت جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اون لائن سسٹمز جو ہیں وہ سارے کے سارے ورک کرتے نظر آ رہے ہیں جاہے وہ آپ کی جو آپس ہوں آپ کی ایڈکیشن ہو کچھ بھی ہو تو ہم اس پوائنٹ آف یو سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سمیں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے ذرا کیا اسے کہتے ہیں کچھ بچوں کو کہ آپ لوگ ایسے کے حوالے سے تو کمپلیٹ لسٹ ابھی تک مجھے نہیں پتا چلی کہ کتنے ایسے جو ہیں وہ تقریبا آئی تھیں کہ دس یا بارہ تو کم از کم ہیں جو میں نے جسے کہتے ہیں کہ کروایا تھا آپ لوگوں کو نوٹ اور اس میں سے کچھ بچوں نے مجھے جو بھیجا ہے اس میں سے آہ ما ہیروین ہسٹری میں آپ کو کروا دوں گی چلیں یہ تو کروانے والا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ جو ہے نا جیسے ویمن پلیسن سوسائیٹی یہ میں کروا چکی ہوں آپ کو پھر اس کے بعد ٹیررریزم ہے ڈمکرسی ہے کرپشن ہے یہ میں تینوں ایسے جو ہیں وہ کروا چکی ہوں لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کروا ہے لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے یہ میں نے کروا دیئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے کشمیر اسیو کے اوپر بھی میں نے کروا دیا ہے کشمیر پرابلم پہ جو ایسے ہے وہ بھی میں کروا چکی ہوں تو مجھے ذرا کینڈلی تھوڑا بتا دیں گلوبل وامرمنگ پہ بھی میں نے کروا دیا ہے ایسے ٹھیک ہے اور انیمپلائیمنت پہ بھی ہم کر چکے ہیں انفلیشن میں نے کروا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ایسے ہیں اور جہاں تک ہے تو یہ میں کروا دوں گی اور سائنس سے متعلقہ بھی ایسے آپ کر چکے ہیں سائنس ان دا سرویس آف مین یہ بلکہ زونیرہ نہیں کروایا تھا اور آپ نے کمبائنڈ کلاس لی تھی ٹھیک ہے تو یہ اتنی ہے جو مجھے یاد آ رہی ہیں یہ چیزیں تو باقی جو ہے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ چلے میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں پھر میں اس کی لسٹ بھی کوشش کروں گی تو وہ میں آپ کو بھیجوا دوں آپ کی گروپ میں تاکہ سب بچوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون سے ایسے آپ کے سلیبس میں ہیں تاکہ جن کی اگر فرز کریں مس ہو گئے ہیں تو وہ اس کو خود سے کر لیں اوکے جی اس کی پہلے آوٹلائن آجائے گی اس میں انٹردکشن ہے what is information technology اس کو آپ نے define کرنا ہے its applications اس کو کہاں کہاں ہم apply کر سکتے ہیں on conclusion last میں ہم نے اس کو کرنا ہے it is agreed on all hands that the 21st century is the center of information technology 21 سدی جو ہے یہ information technology کی صدی ہے سب اس کے اوپر agreed ہیں after the french revolution of late 18th century 18 سدی کے اختتام پہ جو french revolution آیا تھا جس کو کہ جب ہم نے french revolution آپ نے یقیناً جب پڑا ہوگا پویٹری میں جب بھی میں اس کو پڑھاتی ہوں جو ورڈز برس نے جس کے بارے میں بات کی تو تھوڑا سا historical بھی background میں بتاتی ہوں کہ کیا وقت کی ضرورت ہی اور کس طرح سے وہ revolution جو تھا وہ کیا اس کا وہ سارا تھا تو اس کی وہ بات ہو رہی ہے the introduction of information technology is the most important turning point in human history تو اس revolution کے بعد یہ جو دوسرا important کہ لیں کہ ایک انسانی تاریخ میں جو ایک turning point ہے موڑ ہے وہ information technology کا ہے new mechanics have been invented نئی جو ہیں machine نے یا machine کہ لیں کہ systems جو ہیں وہ invent کیے گئے ہیں old ones are ones are being updated جو پرانے تھے ان کو up to date کر دیا update کر دیا گیا new institutions are being established with the rosy promises اور نئی ادارے جو ہیں ان کو establish کیا گیا ہے اچھے ایک امیدوں کے ساتھ وعدوں کے ساتھ to prepare students for certificates کہ ان کو certificate دیے جائیں diplomas ڈگریز دیے جائیں in this new field of technology technology کے اس میدان میں ٹھیک ہے new jobs are being provided for those who claim expertise in this field اور جن کی اس میں مہارت ہوتی ہے اس شعبے میں ان کو بھی وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کو نئی نوکریوں جو ہیں وہ دی جائیں گی it seems that the whole world has been caught in the grip of information technology پوری دنیا جو ہے وہ information technology کی گرفت میں چلی گی ہے one may ask the pertinent question ہم ایک اہم سوال پوچھ سکتے ہیں what is this information technology information technology ہے کیا the word technology means knowledge or use of mechanical arts and applied sciences technology کا مطلب ہے knowledge علم یا machine جتنے بھی mechanical چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک تو skill اور ان کو ہم نے apply کیسے کرنا ہے in the simple words technology is the application of science سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ science کو apply کرنے کا ایک طریق کے کار ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی میں نے کلاس میں پڑھایا ہوا ہے چلیں when we use different mechanics to جب ہم استعمال کرتے ہیں مختلف چیزیں جیسے store کرنا transmit کرنا information کو تو پورے پروسیس کو information technology کہتے ہیں common abbreviation for this is IT long man's dictionary defines this term as a study of the use of electronic processes for storing information and making it available now it information technology long man dictionary is this way to electronic processes can store and available in Oxford and smart learner dictionary has study and use of electronic processes and equipment electronic process سامان کا جو مفتلی پروسیس کیسے ہیں اور ان کے استعمال کیسے کیا جاتا ہے کہ ان کو سٹور کیا جائے اور سینڈ انفرمیشن آف آل کائنٹس انکلویڈنگ ورڈز پکچرز اور نمبرز اور یہ انفرمیشن سینڈ کیسے کی جائے اوکی جی چیمبرز تونٹی فرس سینٹیو دکشنری اس مور الیبوری نیفائننگ دیس ٹرم انفرمیشن اب یہ جو دکشنری ہے اس نے مزید واضح انتاز میں اس کو بیان کیا ہے کہیں اٹھنالوڈجیちは دھنالوڈجی ستوڑی اور پروڈکشن آف آرینج آف تکنالوجی کہ سٹڑی بھی ہے یوز بھی ہے اور پروڈکشن بھی ہے بہت ساری تکنالوجیز کی اسپیشلی کمپیوٹر سیسٹمز، دیجیٹال ایک رانکس خاص طور پر کمپیوٹر سیسٹمز اور دیجیٹال ایک رانکس ان تیلی کمیونکیشن تو سٹور پروسیس اینڈ ٹرمیٹ انفرمیشن جس میں سٹور کی جاتی ہے پروسیس کی جاتی ہے اس کو سٹور کرنا استعمال کرنا سینڈنگ آٹ اور بھیجنا information by means of computer systems and telecommunications computer system کے ذریعے اور فاصلاتی رابطوں کے ذریعے یہ چیزیں سٹور کی جاتے ہیں use کی جاتے ہیں اور send کی جاتے ہیں as such the use of computers internet telephones, radios, television, telegraphs and fax machines comes in the range of this technology اس میں یہ ساری کی ساری جو ہیں internet ہے, telephone, radio, television, telegraph fax machines یہ سارے اسی زمرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے page next پہ ہم آ چکے ہیں information technology helps us in many fields of life even a common man knows how useful the computer's internet fax machines are ہر میدان میں ہمیں ہر شعبے میں ہماری مدد کرتی ہے عام آدمی جانتا ہے computer, internet, fax machines وہ کتنی زیادہ مفید ہیں every office worker is well aware how easy today data communication and telecommunication کہ کس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ data بھیرا جانا کتنا آسان ہے اور ہر worker جو کسی بھی office میں کام کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت آگا ہے aware ہے in addition to entertainment broadcast companies transmit information in the form of news and analysis on our tv radios today تو ہم جو tv میں دیکھتے ہیں analysis دیکھتے ہیں programs ایسے دیکھتے ہیں جس میں جو ہیں companies جو ہیں وہ information جو ہیں news کے ذریعے analysis کے ذریعے tv programs کے ذریعے یہ ساری telecommunications کے مختلف طریقے ہیں جس میں کے entertainment کے لابہ اور بھی یہ چیزیں اس میں شامل ہیں ویڈیو گیم ڈبلپرز use the technology to exercise their skill and expertise اور ویڈیو گیمرز جو ہیں وہ بھی اس technology کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ expertise اور اپنی جو skill ہے اس کو exercise کرسکے print world publishers of cd-rom titles of electronic magazines can not be excluded from being the part of IT industry اب جو print world ہے جس میں چیزیں شائع کی جاتی ہیں چھاپی جاتی ہیں جو publishers ہیں cd-roms کے اور titles اور electronic جو magazines ہیں کہ جس کو یعنی وہ چیزیں ہم اون لائن بھی آپ کو بتایا اخبارات پڑھ سکتے ہیں میکزینز پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی اس پروسیس سے ہم ان کو نکال نہیں سکتے وہ بھی آئی ٹی انڈسٹری کا پارٹ ہیں بک سیلرز جس میں ایک امازون ہے آپ کو بتایا امازون جو ہے وہاں پہ آپ ہر طرح کی بک جو ہے وہ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اس کے ڈیجیٹل کاپی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اونلی اوور دا انٹرنیٹ وہ صرف انٹرنیٹ پہ کتابیں جو ہیں وہ بیجتے ہیں اور وہاں سے آپ جو ہے وہ ہارڈ کپیس بھی مگوا سکتے ہیں most انٹرنیٹ انیلیسٹ کال ایمازون ان آئی ٹی کمپنی اس کو وہ آئی ٹی کمپنی کہتے ہیں ان دا فیلڈ آف ایڈوکیشن اور ریسرچ کانٹیکٹ ویٹس کولرز لائیبریرینز یونیورسٹی دنسائید آوٹسائید ایکنٹری ہز بین کم پوسیبل اور ایڈوکیشن اور ریسرچ کے اگر شعبے میں ہم دیکھیں تو آپ اپنے سکولرز کے ساتھ لائیبریرینز یونیورسٹیز کے ساتھ باہر یونیورسٹیز کے اندر ہر جگہ جو ہے آپ ان سے کہلیں کہ ملک کے اندر ملک سے باہر ہر جگہ پہ آپ کے لیے کانٹیکٹ کرنا پوسیبل ہے آن لائن ٹیچنگ لرننگ اور ٹیسٹنگ have become common through the technology ٹیکنالوجی کی وجہ سے آن لائن ٹیچنگ لرننگ اور ٹیسٹنگ یعنی کہ جس میں ٹیسٹ بھی آپ آن لائن نہیں لیتے ہیں وہ کہلیں کہ common بن چکی ہے آج کیا ایک عام ضرورت بھی ہے compact discs have replaced huge files of manually written words compact discs ایسی آگی ہیں کہ جس میں ہاتھ سے لکھے گے الفاظ کے مقابلے میں اب بہت زیادہ کہلیں کہ heavy جو آپ کی writing materials ہوتا ہے آپ ان کو وہاں پہ shift کر سکتے ہیں جس میں e-mails ہے e-commerce ہے made life easy کوئی کسے زندگی بڑی آسان ہوگی ہے things can be bought online by making payment through credit cards اب online shopping جو ہے وہ credit card کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں messages can be sent and received in seconds seconds میں messages حاصل کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں bank services in transferring money have improved bank services جو ہے improve کر چکی ہیں air travel getting return tickets reservations کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے ticket بھی آپ online حاصل کر سکتے ہیں reserve اپنی reservations کروا سکتے ہیں are now no more difficult اور یہ مشکل نہیں ہے on our email address اور ہمارا جو email address ہوتا ہے we can receive every sort of information free or on nominal payment from every corner of the world اس پہ ہم ہر طرح کی information حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی معمولی یا free میں بھی حاصل کر سکتے ہیں یا معمولی رقم ہم ادا کر کے in short this technology has revolutionized every field of our life ہماری زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اس میں تبدیلی ایک انقلاب آ چکا ہے اس technology کی وجہ سے Pakistan is one of those countries that are trying to introduce and popularize this technology Pakistan اور ممالک میں شامل ہے جو کہ اس technology کو عام بھی کرنا چاہتے ہیں متعارف بھی کروانا چاہتا ہے the government is encouraging by extending loans to those companies that are interested in this field تو government ایسی تمام کہلے کے companies کو encourage کر رہی ہے کہ تاکہ ان کو loans دیے جائیں جو اس field میں interested ہوں جو اس کام کو کر سکیں it is also setting up its own IT centers government schools میں colleges میں IT centers بھی کھولے جا رہے ہیں computer courses are being made a compulsory part of education computer courses تعلیم کا ایک الازمی حصہ جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں information technology is necessary for us to have global collaboration عالمی تعاون کے لئے یہ ضروری ہے with people لوگوں کے ساتھ and organizations اور تنظیموں کے ساتھ information sharing network innovations and rapid business transactions کے جس میں آپ information share کر سکتے ہیں نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی جو آپ کے کاروبار کی لیند دین ہے وہ بھی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں اوکے جی یہ آپ کا ایسے ہو گیا ہے complete اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی ایسے میں جو ہے میں نے شروع میں بتایا کہ آن لائن ایڈوکیشن اور آن لائن کلاسز کا جو ایک آج کی situation ہے اس میں بھی ہم ایک پیسیج جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آئیٹی جو ہے وہ is helping اس میں میں یہ بول رہی ہوں آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سرچ کر کے بھی اس کو آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ information technology is also helping us as far as the requirements and needs of today in the field of education and online teaching are concerned with the use of IT or information technology online education has become possible during the situation of COVID-19 because the educational institutions are closed and all the education has gone towards online processes so the teachers are teaching they are sharing information and they are teaching their students through different internet systems by using different platforms available online like zoom whatsapp facebook pages so these have been used successfully for online teaching and so that they can deliver their lectures during online sessions so is maybe after you have a experience I us may be car city came students are also learning how to use technology because now it has become a compulsion for them it is essential for them to learn all these things and now the students are also learning these technical things which will help them in future as well so the information technology is becoming popular and during this time of covid it has become even more popular and became a need of the hour a need of this time a requirement a need of this time that is more than we can than jobs can do people are also earning online through their online businesses they are selling their products and goods online and because most of the people they lost their jobs because of covid 19 so they started their businesses online and they started to work online and they are successfully earning to meet their needs and to improve their financial situations so you can add this okay this you can do this next lecture you will to see who will be and take care allah hafiz